میں کسی کی تعریف کروں کرتا رہوں اور پھر اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے یا پھر میں اس کی تعریف غلط کر رہا ہوں یا پھر میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا جھوٹی تعریف کر رہا ہوں لیکن اگر چیز اپنے اندر وہ صلاحیت اور چیزیں رکھتی ہے کہ میں مجبور ہوں تعریف کرنے پر تو پھر مجھے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ اگر میں بھی چاہتا ہوں کہ تعریف کے لائق ہو جاؤں تو مجھے ان ہستیوں کو جب تک ہی میری زندگی میں نہیں آئیں گی جب تک اجنان محترم میں دور سے کھڑا ہوا دروازے کی تعریف کر رہا ہوں جبکہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ دروازے کی تعریف نہیں کرو انا مدینت العلم و علی ان بابوہا علی دروازہ ہے علم کے شہر کے لئے نہ کہ دروازے کے باہر کھڑے ہوگے تعریف کرتے ہو مولا علی یہ مولا علی یہ مولا علی یہ ہیں تو آؤ اندر جب اب اندر آوگے تو پھر پتا چلے گا کہ علم کا شہر کیا ہے ہم تو بہت عرصے سے اصل میں بھار کھڑے ہوئے دروازے کے دروازہ ایسا لکڑی ایسی ستون ایسے جیسے بہت سارے لوگ حرم جاتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب حرم جاتا ہے خاص طرح پر محشہد مقدس کہ اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے کہ جی کتنے زبردست سہن ہے کتنے بڑے بڑے سہن ہے کیا زبردست جو ہے وہ ٹائل کا کام ہوا ہے کتنے خوبصورت ستون ہیں کتنے اچھے دروازے ہیں اور کیا بڑے بڑے فیروزے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی یہ دیکھ کر اور یہ آ جائے تو گویا اس نے جو ہے وہ ستونوں کی زیارت کی اس نے اس صاحبِ حرم کی زیارت کر کے نہیں آیا یہ وہ ہے اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر ہے وہ شان و شوقت وہ جلالت ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن اصل زیارت کا مفہوم کیا تھا کہ زائر مضمور کی زیارت کر کر آتا یعنی ملاقات کر کر آتا کس نے ملاقات کی وہاں جا کے یعنی گویا بہار کھڑے ہو کر تعریف کر رہا ہوں عزیزان محترم اصل روحِ عبادت تک روحِ فضائل تک روحِ زیارت تک پہنچنا کمال ہے ورنہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ زیارت کر کے آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں نہیں وہاں تو جو آیا اسے ملا ہے چاہے وہ جتنی ذرفیت لے کر آئے گا وہ ویسی لے کر جائے گا آپ کی اس خوبصورت سماعتوں کی خدمت میں آغان ساریان کا ایک واقعہ کہ وہ حرم مقدس میں پڑھ رہے تھے مجلس مولا کی مشہد میں تو کہنے لگے کہ ایک خادم نے واقعہ بیان کیا کہ خادم سو رہا تھا اس کے خواب میں مولا آئے اب زیارت خادم ہے حرم کا ہے اس کا رویہ ہمارا خواب بلکل فرق ہے کہ مولا آئے ہیں کہہ رہے ہیں فلانے دروازے پر جاؤ ایک سائل آیا ہے اس کے سوال اس کی مشکل کو حل کرو خب یہ حرم کا خادم تو اٹھا یہ فلانے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ کوئی اس کو نظر نہیں آیا لیکن اس نے غور سے دیکھا کہ ایک کتہ ہے جیسے اس کتے نے خادم کو دیکھا تو چلنا شروع کر دیا خادم بھی اس کے پیچھے چلتا رہا چلتے چلتے مشہد مقدس کی گلیوں میں دیکھا کہ کتے نے ایک طرف اشارہ کیا دیکھا جو روڑ کے سڑک کنارے پہ نالیاں اس پہ جالی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا بچہ پھسا ہوا ہے تو آغان شارعان کہتے ہیں مولا کے حرم میں یا امام رضا ہم اس کتے سے تو کم تر نہیں ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے یعنی وہ تو جو آئے بات یہ ہے کہ جتنا جو لے کر آو گے اتنا بھر کے لے کے جاؤ گے اب اگر میں چھوٹی سی پلیٹ لے کر آوں گا تو اس پلیٹ میں جتنی جگہ ہے وہ اتنی ہی دیں گے یہ نہیں کہہ کہ انہوں نے نہیں دیا نہیں انہوں نے دیا جتنا تم لے سکتے تھے انہوں نے اس کے لیے بھر کے دیا اب تم اگر دیکھ لے کے جاؤ دیکھ میں ڈال کے لیں گے اصل میں وہاں جانے کے لیے تیار کتنے ہو مہمی ہے اجزان محترم ہم اصل میں ہم لے نہیں پا رہے ہیں کائنات میں ہر چیز عطا ہو رہی ہے کائنات میں ہر چیز دیکھیں آ رہی ہے نیچے فجورہا وتقواہا یعنی ہر چیز آ رہی ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے مجھ اور آپ کو نہیں مل رہی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے ریڈیو کی جو انٹینہ وائر ہے وہ ٹوٹی بھی ہے میں جتنی بھی کروں تو شون شون کی آواز آئے گی چینل ٹیون نہیں ہو رہا کیونکہ میری اپنے اندر گڑھ بڑھ ہے جب تک میں اپنے ریڈیو کے وہ جو ریسیونگ ٹرانس میٹر کو ریسیونگ والا انڈ ہے اس کو میں صحیح نہ کروں آپ لاکھوں کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کا انٹینہ آپ تو موبائلوں میں ہم انٹینہ نظر نہیں آتے ہیں پہلے تو انٹینوں سے پتہ چلتا تھا موبائل ہے لیکن ابھی تو لیکن ہے اس کے اندر انٹینہ ریسیونگ انٹ ہے اس کے اندر جو ریسیف کر رہا ہے وہ خراب ہو جائے اور لاکھوں کا موبائل ہو آپ کا لیکن کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ کال ریسیف نہیں کر رہا پھر آپ کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں بچہ کھیلتا رہے گا شاید کسی کام آئے گا